ہلو دوستو اسلام علیکم منزل ایک ایڈیمی یوٹیوب چینل پر ایک بار فرز سے آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے میں آپ سبی کا استقبال کرتا ہوں دوستو منزل ایک ایڈیمی یوٹیوب چینل آپ کی جو منزل ہے چاہے ریٹ اگزام ہو چاہے سیٹیٹ اگزام ہو چاہے کسی بھی سٹیٹ کا ٹیٹ اگزام ہو یا اردو لینگویج کو لے کر کوئی بھی آپ کے پاتھی کرم ہو اس کی منزل تک پہنچانے کے لیے ہم لگتار پریاثرت ہیں اور بلکل بیسک سے بلکل شنیے سے آپ کا پاتھی کرم پورا کروایا جا رہا ہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں یا ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو جس بھی کمپیٹیشن کے آپ تیاری کر رہے ہیں خاص طور پر اردو لینگویج سے سمبندید تو آپ سیلیبس اپنے پاس میں رکھیں اور ہمارے چینل پر اردو کے پلیلسٹ بنی ہوئی ہے اس کے اکورڈنگ آپ اپنا پورا پاتھی کرم پڑھ سکتے ہیں اور اتنا میں وشواس دلاتا ہوں دوستو گارنٹ لیتا ہوں آپ میرا کنٹینٹ پڑھ لینا اور جو پچھلے سالوں میں ریٹ یا سیٹیٹ کے کچھ پیپر یا کسی بھی سٹیٹ کو لے کر جو پیپر ہیں آپ اس کنٹینٹ کو میچ کر لینا جو وشیوستو میں نے پڑھائی ہے بلکل آپ کے اگزام کے پونٹ او پیو سے جو کنیکٹ کر رہی ہے وہی وشیوستو میں نے آپ کو پڑھائی ہے آپ برائے مہربانی سارے ویڈیوز ضرور دیکھیں اور اپنی تیاری بڑھیا کریں بینہ دیر کی دوستو آج ایک بار فرصے میں آپ کے سامنے ایک بہترین کلاس لے کر آیا ہوں دوستو جس کے ٹوپک کا نام ہے اردو زبان کی ابتداء سے متعلق مختلف نظریات یعنی کہ ان میں سے کئی بار ایسا ہوتا ہے دوستو آپ نے ریٹ یا سیٹیٹ کا پیپر اٹھا کر دیکھ لینا کئی بار سیدھا سوال پوٹ اپ کرتے ہیں محمد حسین آزاد کا کیا نظریہ ہے یا سید سلیمان ندوی کا کیا نظریہ ہے یا محمود شرانی کا کیا نظریہ ہے تو اس طریقے سے ایک سیدھا سوال پوٹ اپ ہوتا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے سوال غلط نہ ہو اور بلکل آسان باسا میں میں ایک بار فرصے جو کہ اپنے چینل کی ایک وشیستہ ہے بلکل آسان زبان میں آپ کو پورا جس طریقے سے سیلیبس کرایا ہے اس کلاس کو بھی ہم پڑھتے ہیں تو دوستو اردو زبان کی ابتدا یعنی کہ اردو زبان کی شروعات کو لے کر بہت سے ایسے نظریہ ہیں درشتی کون ہیں جس میں کچھ خاص ودوان ہوئے ہیں اردو کے اندر بھی جنہوں نے اردو کی پیدائش کو لے کر اپنے الگ الگ نظریہ دیئے ہیں جس میں دوستو سب سے پہلا نام آتا ہے محمد حسین آزاد کا محمد حسین آزاد کا یہ ماننا ہے کہ اردو کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ برج باسا سے ہوئی ہے آپ کو یاد رکھ لینا ہے دوستو یاد رکھنا ہی ہے یہ چاہے نیٹ اگزام ہو چاہے سیکنڈ گریڈ اگزام ہو چاہے فرسٹ گریڈ اگزام ہو چاہے تھرڑ گریڈ اگزام ہو یہ ان کے لیے بھی بہت مہتپرون ہیں تو اردو کی پیدائش محمد حسین آزاد صاحب نے کس سے مانی ہے برج باسا سے مانی ہے اور ان کی کتاب کا نام بھی آپ کو یاد رکھنا ہے آبِ حیات آبِ حیات میں اردو کی پیدائش کو لے کر انہوں نے لکھا ہے کہ اتنی بات ہر شخص جانتا ہے کہ ہماری اردو زبان برج باسا سے نکلی ہے اور برج باشا خاص ہندوستان کی ایک زبان ہے سمجھ میں آگیا دوستو آبِ حیات کے اندر ان کی یہ ایک کوٹیشن ہے جس کے اندر ان کا یہ ماننا ہے کہ اردو کی پیدائش جو ہے وہ برج باسا سے ہوئی ہے دوسرا نظریہ ہے دوستو سید سلیمان ندوی کا اور یہ مانتے ہیں کہ اردو کی پیدائش سندھ میں ہوئی ہے سندھ ایک پرانت کا نام ہے اس میں ہوئی ہے اردو کی پیدائش اور وہ یہ درشتی کو ان کیسے میں رکھتے ہیں یہ اپنی کتاب رکھتے ہیں نقوش سلیمانی ان کی کتاب کا کیا نام ہے نقوش سلیمانی آپ کو یاد رکھنا ہے اس کتاب کا جو کی انیس سو گنچالیس میں ان کی یہ کوٹیشن لکھتے ہیں وہ کیا لکھتے ہیں کہ مسلمان سب سے پہلے سندھ میں پہنچتے ہیں مسلمان سب سے پہلے سندھ میں پہنچتے ہیں اس لیے قرین قیاس یہی ہے کہ جس کو ہم آج اردو کہتے ہیں اس کا ہولیہ اور اس وادی سندھ میں تیار ہوا ہوگا کہنے کا مطلب دوستوں سید سلیمان ندوی یہ مانتے ہیں کہ انہوں نے اپنی کتاب نقوش سلیمانے میں یہ کہا ہے کہ مسلمان جب سب سے پہلے ہندوستان میں آئے تو وہ سندھ پرانت میں آئے اور قرین قیاس کا مطلب یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے جس کو ہم اردو کہتے ہیں یعنی کہ سندھ کے اندر ہی جس کو آج ہم اردو کہہ رہے ہیں اس کا ہولیہ تیار ہوا ہوگا یہ کس کا ماننا ہے سید سلیمان ندوی کا آگے ہے دوستو نصیر الدین حاشمی کا نظریہ وہ کیا مانتے ہیں وہ مانتے ہیں کہ اردو دکن میں پیدا ہوئی ہے یعنی کہ جو دکشن کا باغ ہے دکن کا باغ ہے اس کے اندر اردو پیدا ہوئی ہے یہ درشتی اور ان کی کتاب کا نام ہے دکن میں اردو کتاب کا نام ہی دکن میں اردو یہ تو آپ کو یاد ہوئی جائے گا دوستو دکن میں اردو مطلب نصیر الدین حاشمی حاشمی کا نظریہ ہے اور دکن میں ہی یہ اردو کی پیدایش مانتے ہیں اور یہ وہ اس لیے مانتے ہیں کہ شمالہ میں نے آ کر سب سے پہلے مسلم کہا ہے دکن میں آئے ٹھیک ہے دوستو آگے بڑھتے ہیں محمود شیرانی کیا سوچتے ہیں اردو کی پیدایش کو لے کر محمود شیرانی کا نظریہ یہ ہے کہ اردو پنجاب سے پیدا ہوئی ہے ان کا کیا مانا ہے اردو پنجاب سے پیدا ہوئی ہے اور ان کی کتاب کا نام بھی پنجاب میں اردو ہے جو کہ انیس سو ٹھائس میں منچ پر آئی تھی دنیا کے سامنے تو پنجاب میں اردو کتاب کے نام سے آپ کو ان کا درشٹیگون بھی یاد ہو جائے گا یہ کیا لکھتے ہیں اردو دہلی کے قدیم زبان نہیں ہے پرانی زبان نہیں اردو دہلی کی بلکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ دہلی جاتی ہے اور چونکہ مسلمان پنجاب سے ہجرت کر کے جاتے ہیں اس لئے ضروری ہے کہ وہ پنجاب سے کوئی زبان اپنے ساتھ لے کر گئے ہوں یہ ان کا نظریہ ہے کہنے کا مطلب وہ یہ مانتے ہیں کہ سب سے پہلے جو دہلی ہے اس کی پرانی زبان جو ہے وہ اردو نہیں ہے اور دہلی کے اندر جو پنجاب سے جا کر جو مسلمان گئے تھے اب ظاہر سی بات ہے کہ پنجاب میں جب رہتے تھے تو ان کی زبان جو ہے وہ اردو ہوگی اور یہی زبان وہ دہلی میں جا کر بولنے لگ گئے ہوں گے تو یہ درشتی کون کس کا ہے یہ نظریہ کس کا ہے محمود شیرانی کا کہ اردو جو ہے وہ پنجاب سے پیدا ہوئی ہے اگلا ہے دوستوں ڈاکٹر شوکت سبزاوری ڈاکٹر شوکت سبزاوری کیا مانتے ہیں اردو جو ہے یعنی پالی اور اردو دونوں زبانوں کو انہوں نے قدیم ویدک بولیوں سے جوڑا ہے نہ کہل اردو کو بلکہ انہوں نے جو پالی زبان ہے اس کو بھی اور اردو کو بھی ان دونوں زبانوں کو کس سے جوڑا ہے قدیم ویدک بولیوں سے جوڑا ہے کہعنی پرانی جو ویدک باشائیں بولی جاتی تھی انہی میں سے پالی اور اردو زبان نکلی ہے اور ان کی کتاب کا نام ہے اردو زبان کا ارتقا اردو زبان کا ارتقا مطلب شروعات یا پیدائش ارتقا کا مطلب تو شوکت سبزاوری کیا مانتے ہیں اردو اور پالی زبان جو ہیں انہوں نے کس سے جوڑا ہے قدیم ویدک بولیوں سے آگے آتا ہے دوستو ڈاکٹر گیانچند جین ڈاکٹر گیانچند جین یہ اردو کی پیدائش کس سے مانتے ہیں یہ دوستو اردو پیدائش کی پیدائش مانتے ہیں کھڑی بولی سے گیانچند جین ڈاکٹر گیانچند جین کھڑی بولی سے اب آگلا نام آتا ہے ڈاکٹر مسعود حسین خان کا نظریہ دہلی کی نواحی علاقے میں پیدا ہوئی ہے یہ بہت امپورٹنڈ دوستو اور مطلب سب سے زیادہ جن کے نظریہ کو تسلیم کیا گیا تھا وہ ڈاکٹر مسعود حسین کا کہ نظریہ کو ہی تسلیم کیا گیا تھا اردو دہلی کے نواحی علاقے کہنے کا مطلب دہلی کے آس پاس کے جتنے بھی چھتر ہیں اسی میں ہی اردو پیدا ہوئی ہے یہ کس کا ماننا ہے ڈاکٹر مسعود حسین جی کا وہ کیا مانتے ہیں کہ جو اردو باشا ہے اردو زبان ہے وہ جو دہلی کے آس پاس کا جو چھتر ہیں نواحی علاقہ ہے اسی میں ہی پیدا ہوئی ہے اور ان کی کتاب ہے مقدمہ تاریخ زبان اردو جو کہ 1948 میں شائع ہوئی تھی مقدمہ تاریخ زبان اردو کتاب کا نام بھی آپ کو یاد رکھنا ہے اب نوٹ لگا کر آپ کو یہ ایک بات اور یاد رکھنی ہے بہرحال ڈاکٹر مسعود خان کے نظریہ کو ماہرین لسانیات نے تسلیم کر لیا ہے اور ان تمام نظریات سے یہ پتا چلتا ہے کہ کھڑی بولی سے اردو پیدا ہوئی ہے جو دہلی کے نواحی علاقوں جس میں سے مراد آباد ہے میرٹ ہے اور کنوج ہے میں بولی جاتی تھی اور بعد میں یہی زبان ہندوستان کے دوسرے علاقے میں فیلتی گئی اور اپنی ابتدا سے لے کر آج تک اردو کو کئی نام دیے گئے ہیں مثلا ہندی ہندوی ہندوستانی ریختہ اور اردو مولا وغیرہ لیکن آخر میں زبان کا جو نام ہے وہ کیا رکھا گیا اردو رکھا گیا اور یہ ہندوستان کی گنگا زمنی تہذیب کی علم بردار بن گئی گواہ بن گئی یہاں سے دوستو ایک سوال پوٹ اپ ہوتا ہے کئی بار آپ دیکھ لینا فرش گریڈ سیکنڈ گریڈ میں بھی یہ سوال پوٹ اپ ہوتا ہے کہ اردو زبان کے لیے کون سا نام نہیں ہے آپ کو تین اپشن یہ دے گا اور ایک دوسرا دے گا تو آپ کو ہندی یعنی کہ اردو کو کس نام سے نہیں جانا گیا اردو کو ہندی نام سے بھی جانا گیا پہلے ہندوی سے بھی جانا گیا ہندوستانی سے بھی جانا گیا ریختہ سے بھی جانا گیا اور اردو معلہ سے بھی جانا گیا یہ پانچ نام ہیں جو اردو کو پہلے نام دیے گئے تھے اور آخر کار اس کا نام اردو رکھا گیا تو سمجھ میں آگیا دوستو یہ آپ کی کلاس تھی آج کی کلاس کیسی رہی اپنا قیمتی مشورہ کامٹ بوکس میں مجھے ضرور دیں اور اگر کلاس پسند آئی ہے تو برائے مہربانی آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ میں اپنا لگ بگ لگ بگ ریٹ کو لے کر اپنا پورا پاٹی اکرم میں پڑھا چکا ہوں آپ پوری امانداری سے ایک ایک کر کے ٹوپک وائز اپنی کلاسز پڑھتے رہیں لکھتے رہیں نوٹ کرتے رہیں یاد کرتے رہیں اور انشاءاللہ اتنا وشواس دلاتا ہوں جو کنٹینڈ میں نے آپ کو پلپت کرایا ہے اگر آپ کو اس کو پوری امانداری سے پڑھ لیا تو آپ کے تیس میں سے پچیس سوال کوئی گلت نہیں کرے گا یہ میری گارنٹی ہے ٹھیک ہے دوستو تو زیادہ سے زیادہ آپ سے تمہیں ایک ہی گزارش کر رہا ہوں کہ جتنے بھی اپنے گروپ ہیں اس پر اپنے چینل کو پہنچائیں تاکہ اپنے دوستوں کو اپنے بائیوں کو زیادہ سے زیادہ اس کلاس کا فائدہ مل سکے آپ میری طاقت ہیں اسی طرح میری حوصلہ بزائی کرتے رہیں اور تاکہ میں آپ کو اور بہترین سے بہترین کنٹینٹ آپ کے اگزام کے پونٹو پیوب سے میں آپ کے سامنے لاسکوں دیجئے مجھے اجازت ملتے ہیں ایک نئی کلاس کے ساتھ السلام علیکم خدا حافظ جائے ہند